السلام علیکم دوستو ویلکم آئی یوٹیوب چینل میں شہزاد رحمانی انڈیا سے پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں خیرے شوہنگ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت قواری حنیب ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان دوستو آج کا انوان ہے عید کے حوالے سے پیارے دوستو اس بیان کو لاستہ تک ضرور سنیے گا ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانے گا رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق ہوئی ترابیوں کی توفیق ہوئی خیرات کی توفیق ہوئی پروردگار عالم ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے آمین مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے آمین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے لئے عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے میری امت کے لئے یہ موقع عید کا ہے خوشی اصل میں انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے ٹیوٹی سے فارغ ہو جائے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہو اس کام کو وہ کر چکے صبح دوش ہو جائے اس کے بعد اللہ پاک جل لشانہو نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم ایک مہینے کے روزے رکھو رات کو ترابیاں پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو خدا بند کریم نے توفیق بخشی تو ہم اس ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے ارشاد فرمایا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ رمضان المبارک کی بادات سے فارغ ہو گئے جنہوں نے اکرام کیا احترام کیا تمام عبادات کو مکمل طریقے سے نبایا فروردگار عالم آخری دن میں فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ ملائکہ اوہ جبریل اے مکائل اوہ اسرافیل یہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے کہاں چلے یہ نئے کپڑے پہن کر کہاں چلے یہ خوشبو لگا کر کہاں چلے یہ غسل کر کے کہاں چلے یہ خوشیاں مناتے ہوئے کہاں چلے فرشتہ رز کرتے الہ العالمین عید کی نماز پڑھنے چلے ہیں رمضان المبارک میں جو عبادت کی توفیق بخشی تیرا شکر آدھا کرنے چلے ہیں سبحان اللہ پروردگار عالم ملائقہ سے پوچھتے ہیں اوہ فرشتہ انہوں نے جو روزے رکھے انہوں نے جو عبادت کی ان کے دل میں جو میرا خوف سما گیا ان کے دل میں جو میرا در بس گیا انہوں نے تقوی پریزگار اختیار کی اے فرشتہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے اللہ اکبر اوہ ملائقہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا فرشتہ رز کرتے ہیں الہو العالمین دیکھا تو نہیں فرشتوں سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم پھر ان کو کیسے پتا چلا ان کو کیسے علم ہوا فرشتہ رز کرتے ہیں الہو العالمین امام الانبیاء مابوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے ارشادات سے پتا چلا نبی کی زبان سے پتا چلا نبی کے فرمان سے پتا چلا شہنشاہ کائنات کے اعلان سے پتا چلا تیرے قرآن کریم سے پتا چلا نبی کے فرمان سے پتا چلا اللہ میاں پوچھتے ہیں اوہ فرشتہ کیا ان لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے اللہ امرائقہ کی جماعت اور نوری جماعت کیا ان لوگوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے فرشتہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا اللہ میاں پوچھتے ہیں اوہ فرشتہ پھر ان کو کیسے پتا چلا نہ مجھے دیکھا نہ کالی کملی والے صلی اللہ سلم دیکھی نہ موت کا ذائقہ چکھا نہ اب تک ان کو پتا چلا یہ جو سارے رمضان رو رو کر دعائیں مانگتے رہے یہ جو جولی پھیلائے بیٹھے رہے انہوں نے جو دام پھیلائے انہوں نے جو دعائیں مانگی انہوں نے جو عبادت کی اس کی کیا بجائے فرشتہ سرز کرتے الہ العالمین تیرا کلام پڑا نبی کا فرمان سنا اور انہوں نے اتنا بڑا یقین کر لیا گویا کہ انہوں نے آپ کو بھی کالی کملی والے کو بھی جنت اور دوزت کو بھی دیکھ رکھا ہے سبحان اللہ 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 انہوں نے اتنا یقین کر لیا گویا کہ جنت کو دیکھا ہوا ہے یہ دوزت سے اتنے ڈر گئے گویا کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے اللہ میاں کا حدیث میں آتا ہے عرش عظیم ہلنے لگ جائے گا عرش کے قریب کھڑا ہوا نوری ستون ہلنے لگے گا اللہ میاں پوچھتے ہیں عرش عظیم تجھے کیا ہوا عواز آتی ہے او پرورد دار عالم جنہوں نے نہ جنت دیکھی نہ دوزق دیکھا نہ قبر دیکھی نہ موت دیکھی نہ خدا کو دیکھا نہ پیغمبر کو دیکھا اور پھر بھی یقین کیا گرمی کے روزے رکھے الہ العالمین آج تو ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے عواز آتی ہے سبحان اللہ سبحان الہ العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے سرشتوں کا کیا انتظام ہے آواز آتی ہے او میرے نوری سرشتوں جاؤ دنیا میں چلے جاؤ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کے لوگ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ گلیوں پہ کھڑے ہو جاؤ راستوں میں کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے عبادات مکمل کی ہیں اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں اور فرشتو جاؤ ان سے مسافہ کرو سبحان اللہ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو محمد مدنی صلی اللہ تعالی مدین پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں خوشیا منا رہے ہیں اچھل رہے ہیں دور لگا رہے ہیں عید کی خوشی منا رہے ہیں ایک بچہ تیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا او بچے تو کیوں نہیں کھیلتا اللہ آف اکبر اللہ آف اکبر اللہ آف اللہ آف میں تیرا وارث ہوں فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ اللہ فرماتے جب آدمی کے دنیا میں سم سہارے ٹوچ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں اللہ بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں میرا سہارا ختم نہیں ہو جاتا میں سکر حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا وہ دوسرے بچوں کو آکی کہنے لگا آؤ میری بھی عید دیکھو یوں لکھ یوں لکھا علماء اکرام نے وہ بچے اچھلنے والے وہ خوشیہ منانے ہوتے آج ہمارے بات حضور بن جاتے اللہ ہم بلا وارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے تو مدنی کریم صلی اللہ صلی اللہ غریب پروری فرمایا کرتے تھے غریب ترسی فرمایا کرتے تھے مدینہ کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے کس کے پاس کپڑا نہیں ہے جس کے پاس روٹی نہیں ہے جس کے پاس کھانی پینے کو نہیں ہے ارشاد فرمایا جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا محمد مدین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا اللہ حافظ آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے اللہ بات نے فرما دیا تو میرا بندہ ہے میں تیرا مالک ہوں صرف تیری زبان کا مالک نہیں رگ رگ کا میں مالک ہوں خون کے خطرے خطرے کا میں خالق ہوں رگ اور ریشوں کا میں خالق ہوں پاؤں کے نہ خون سے لے کر سر کے بالوں تک او میرے بندے آکر نہ کمنڈ نہ کر تو میرا بنایا ہوا ہے اللہ 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 ایل میرے دروہ دل پہ آ میں لاہ اور کراچی کا سفر کر والا نہیں میں نیند کرنے والا نہیں میں روٹی کھانے والا نہیں میں تھکنے والا نہیں ساب آدھ رب تھک کے سویا ہے اٹھانا بڑا مشکل ہے لاتا خود سینہ توں ولان نو ہوں اللہ اللہ برہ میرے دروہ دل پہ آ رات کو آ دن کو آ صبح کو آ شام کو آ سردی اس میں آ توفان میں آ جس وقت تیرا جی چاہے اس وقت آ لہو ما فی سماوات وما فی الارض زمین آسمان میں پادشاة میری وہ آلہ کل شئی ان قدیر ایک ایک ذرہ پہ ایک ایک قطرہ پہ ایک ایک پتے پہ میری قدرت کام کرتی ہے اللہ فرمایا جس وقت تیرا جی چاہے مجھے بلا میں ہر وقت تیرے نزدیک ہوں میں ایک سکھ صحابہ اکرام نے رسکی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے مہباب آپ پہ قربان ہو جائے ربنا قریب سلو نا جی کیا ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے ہم اسے سرگوشیا کریں آہشتہ آہشتہ بلائیں ام بائی یا دور ہے فانو نا دی ہم زور سے آوادیں دیکھ کر بلائیں آواد آئی او میرے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم ان لوگوں کو میرے بارے میں بدلاؤ بنا نا اقرب الائی من عبل الوری میں تو تمہاری سیار رکھ سے بھی زیادہ کریں اللہ بے شکر سیدنا یونس صلی اللہ علیہ علیہ اللہ اللہ یوسف علیہ صلی اللہ نے کھومے کھومے میں بیٹھ کے پکارا اللہ عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے چھوڑی کے نیچے پکارا نو صلی اللہ صلی اللہ نے اتنے پتھروں کے نیچے دب کر پکارا ملتانی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ 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 خدا خدا بخص مرہوم سرکار نے اللہ اللہ کی جب لگا کر اللہ اللہ کی ضرب لگا کر اسی کو پکارا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے نیزے کی نوک پہ تلواروں کی چھاؤں میں اسی کو پکارا اللہ سیدہ زینب نے اپنی مشکل آق میں شاروں طرب لاشوں کی دھی رہ سارا خاندان زبا ہو گیا خیمے کے کونے میں سر سجدے میں رکھ کر اسی کو پکارا اللہ بڑا 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 محمد مشتفہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے امیر حمزہ کے گیارہ ٹکڑے سامنے رکھ کر اسی کو پکارا بڑا کون ہے کسی کی سننے والا اس پرورددار کی زبا بے اشک اللہ اللہ بڑا آئی نہ سکے اللہ کے دربار میں اور یہ تو اپنے مقدر کی بات یاد آئی پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی پھر سنا دوں آپ کون سے یاد رکھتے ہیں حضرت شیخ سادی سب کہہ جو رحمت اللہ بزرگوں میں سے گزرے ہیں ساری بات مقدر کی ہے ساری بات اللہ کی دین کی ہے حضرت سادی رحمت اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا میر آدمی بڑا کاروبار بڑا دھندہ بڑا رئیس ہے بڑا کاروباری ہے بڑی خوبصورت بیوی ہے میہ بیوی آرام سے عیش و عشرت کی زندگی بخر کرتے ہیں شام کا وقت ہے رات کا وقت ہے ٹھندی ہوا چل رہی ہے بارش برس رہی ہے برف باری ہو رہی ہے میاں بیوی آرام سے بیٹے کھانا کھا رہی ہے دل لگی بھی ہو رہی ہے کسی نے دروازے پہ دست تک دی کسی نے کنڈی کھٹ کھٹ آئی اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں اللہ سیتھ کو غصہ لگا کاروباری آدمی کو چلال آگیا امیر آدمی کا خون کھول گیا یہ کون ہے جو رات کو پریشان کرنے آیا یہ وقت بھیک مانگنے کیا کوئی غصے میں آ کر باہر نکلا دروازہ کھلا فقیر نے سمجھا روٹی ملے گی سیتھ نے آگے بڑھ کر فقیر کے مو پہ تماش مارے اللہ سارا دل پریشان کرتا ہے ساری دن پریشان کرتے فقیر لوگ رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے رات کو بھی سکون سے کھانے پینے نہیں دیتے تجھے کس نے کام میرا دروازہ کیوں کھٹ کھٹ آیا فقیر رونے لگا اور اس نے پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی پھر اس بڑے دروازے پہ صدا کر دی اور پروردگار عالم میں فقیر خود نہیں بنا یا امیر خود نہیں بنا میں نے مام بھی روٹی ملے تماش ملی لاتے تیری مرضی سارا جان تیرے دروازے کا محتاج ہے سارا جان تیرے دروازے کا گدہ گر ہے تو شہن شاہ سارا جان تیرے دروازے پہ بھیг مہنگ میں والا ہے وہ تو غریبوں کے بھی سنتا ہے وہ تو امیر وں کے بھی سنتا ہے وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے وہ تو مشرق کی بھی سنتا ہے وہ تو عیسائی یا ہوتی پیادر کوئی ظلم کرے وہ تو اس کی بھی سنتا ہے وروردگارِ عالم نے سن لی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یوں لکھا علماء نے کہ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا ایک مرد عورت کا جوڑا وہاں سے گزرا تو پانی تھا اس کی لگڑی پانی میں جو لگی تو چھینٹے عورت کی سلوار پہ پڑے عورت نے مو بنایا اس کا یار جو اس کی ساتھ تھا اسے جلال آیا اس کو غصہ آیا اس نے جوتا لکال کر فقیر کے سر پہ جوتے مارے جوتے مارے فقیر کے سر پہ وہ کچھ نہ بولا وہ بے کس تھا وہ بے بس تھا کیا بولتا وطن نہیں علاقہ نہیں قنبہ نہیں قبیلہ نہیں برادری نہیں مال و دولت نہیں بول کے کیا کروں گا اس نے تو دل سے خدا کو کہہ دیا اور میرے مالک تُو دیکھ رہا ہے میں پت رہا ہوں چوڑا آگے نکلا جوان کی پسلیوں میں درد ہوتا سڑک پہ لیتنے لگا عورت آکے کہنے لگی اللہ والے کو آپ نے کچھ کیا ہے فقیر کہنے لگا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا اگر کر سکتا تمہیں اس وقت یہاں سے جانے کیوں دیتا میں تو غریب آدمی ہوں جے اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ کیا وہ کہنے لگا میں نے نہیں کیا اصل بات کچھ اور ہے سلوار پہ تیری پہ چھینٹے پڑھے تھے تیرے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا اور تجھے معلوم نہیں میرے سڑ پہ جھوٹے پڑھے میرے یار کو غصہ آیا اللہ تو مجھے پیارہ سمجھتی تھی تیرا مطلب یہ تھا میں پیاروں مددکاروں اور تیرا یار تیری پغل میں تھا میرا یار میرے دل میں رہتا ہے اللہ اس نے کچھ کیا ہوگا جس سیتھ نے کما سے مارے جس نے غریب پروری کرنے کے بجائے اکڑ کی غرور کیا مال کے نشے میں چور چور تھا اکڑ دکھائی اللہ پاک نے پکڑ دیا وہ دینے پہ آئے تو دیر نہیں ادارنے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بادشاہوں کو اٹھا کر فانسی کے تختے پہ لٹکا دیا اللہ اور ابھی کل کی بات ہے پرسوں کی کراچی سے عوامی ایکس پرس لکھ پھت ہو کے چلی ہے کھٹا کھٹ بھری ہوئی ہے کوئیت سے لوگ آئے دبائی سے آئے متعہدار اب امارات سے آئے دوسرے ملکوں سے چلے کپڑا ساتھ ہے پیسہ ٹکا ساتھ ہے ننے ملنے بچوں کے کھلونے ساتھ ہے کراچی سے لوگ چلے ازرابان سے لوگ چلے پروگرام ہے چھوٹا بچہ خوش ہوگا بڑے کو یہ دوں گا بہن کو یہ دوں گا بھائی کو یہ دوں گا اپا کی یہ خدمت کروں گا اممہ کی یہ خدمت کروں گا میں جا کر یہ خوشیہ ملاؤں گا آواد آئی مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہارے سارے کے سارے کام درمیان میں رہ جائیں اللہ حافظ کرتے نہیں تم اس کی بینی آزی سے رات کے سوا بارہ بجے ہیں کسی کے وہم و کمان میں نہیں کسی کے خواب و خیال میں نہیں کوئی بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے کوئی کھڑا کھڑا سو رہا ہے کوئی ٹیشن کا انتظار کر رہا ہے یا کتم گاری پلتی خدا جانے کتنے آدمیوں کا قیمہ بڑھ گئے اللہ حافظ بناتا ہے انسان نامعلوم کیا کیا تجویزیں بناتا ہے انسان نامعلوم کیا کیا پروگرام بناتا ہے اللہ کی قدرت ہستی ہے میرے بندے پروگرام بنانا تیرا کام ہے پورا کرانا میرا کام ہے میں اشک اللہ باق کی دین ہے وہ جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے لے میں اشک و بادشاہ بنائے کسی کو کوئی دیر نہیں اور بادشاہ کو فقیر بنائے کوئی دیر نہیں قل اللہم مالک الملک تو دل ملک من تشاو و تنجر الملک من من تشاو و تو عز من تشاو و تو دل من تشاو بیدک الخیر اللہ احفر اللہ احفر رہن کو نا تاڑو خدا کی قسم اگر وہ جلال میں آگیا تیرا بھیڑا گرک کر دے گا میرے سکر عزیز و اقرابان کی آبروں سے مت کھیلو اپنے پرائے کی پہچان کرو آج مسلمان ہیں اپنوں سے عزت نہیں بچتی ارے مسلمان تو وہ تھے تو اور میں آئے کے مسلمان ہیں آؤ تاریخ اٹھاؤ حدیث اٹھاؤ کتابیں اٹھاؤ محمد مصطفیٰ سب قیدو صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے حضور کے ساتھ بھوکے رہنے والے حضور کے ساتھ پیاسے مرنے والے حضور کے ساتھ ہو کر نمجے رہنے والے اور ایک ایک کپڑے میں صحابہ کے گیارہ گیارہ پیمن ہوا کرنے اللہ افہر مگر حضور کا کہنا ایسا معنی کہ یہودی عیسائی اپنی جوان بیٹیوں کو صحابہ اکرام کے گھروں میں چھوڑ کر سال سال کے لیے دو دو سال کے لیے تین سی رسال کے لیے تجارت پر چلے جاتے تھے خدا کی قسم محمد کے کسی غلام نے اوہ عیسائی کی بیٹی کی طرف نبی نظر نہیں اٹھا اللہ کالی قملے والے کے دیوانوں نے کبھی یہودی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اللہ کافر لڑکی جو صحابہ کو مارنے آئی تھی جو مقابلہ کرنے آئی تھی پکڑ کے لائے گیا دربار رسالت میں بکھایا گیا فرمایا اوہ بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر لڑکی کے اوپر ڈال کے پردہ کرا دے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے یہ تو کسی غیر مسلم کی بیٹی ہے یہ تو میدان جہاد سے گرفتار ہو کر کے آئی ہے فرمایا میرے صحابہ اپنے اببا کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا اللہ میری چادر ڈال کر پردہ کرا دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تو کیا چاہتی ہے کہنے لگی بائیست مجھے میرے گھر پہنچا دو دو جمان صحابی ساتھ کر دیئے آؤ آقا کے غلاموں کا حال دیکھو ایک میری تیری غلامی ہے رمضان میں تو کچھ نماز بھی پڑھ دی کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آج ہی پڑھنا جھار دیں گے نماز ختم دین ختم قلاوت ختم دیکھی جائے گی جو اگلے سال آیا تو پھر دیکھے جائے گی بے نماز ہو کے مرنا بے نماز ہو کر کے مرنا میں اپنی بات نہیں تمہیں سناتا آؤ امام العالیہ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ تمہیں سناتا شاید میری تمہاری پھر ملاقات نہ ہو سکیں نہ معلوم تم میں سے کس کی موت آجائے یا میری آجائے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے گنیت تالیبین کتاب ہے اس اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی اور اتنا اثر تھا اس اللہ والے کی زبان میں جب لوگ وعد سننے بغداد آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے ہم تو پوچھتے ہیں نا بھی جلسے میں آدمی کتنے تھے نعرے کتنے لگے تھے ٹیوب کیسی تھی مرچے کتنے لگی ہوئی تھی اور شیخ عبدالقادر جلانی کے سمانے میں لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے وعد میں سے لوگوں کے جگر پھٹ کر جنازے کتنے اٹھے اللہ لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے ایک ایک مجلس میں سے پندرہ پندرہ جنازے اٹھے اتنے درد سے خدا پا کرام پڑتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے لگوں میں لکھا ہے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عورت و مرد و نماز قضا کرتا ہے فرمایا فانکا ہوا باطلن نکا اس کا باطل ہے نکا نہیں رہتا اولاد ہرام اولاد حرام کی پیدا ہوگی اللہ اللہ پیرانے پیر کا فتوہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی کا فتوہ ہے بقول تمہارے یاری یاری پیر کا فتوہ ہے تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے نہ خدا کو مانو نہ پیغمبر کو مانو نہ پیر کو مانو اپنے آپے کو مانتے جاؤ کتاب چیک کرو صفا ان سر سے لے کر ترے سر تک کی عبارت پڑو جو اللہ والے نے اپنے قلم سے لکھی ہے فرمایا بے نماز مرد عورت جم مر جائے لا یو غسلو لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یو کفنو لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی آجت اور ضرورت نہیں ولا یو دفنو لہو فی مقابر المسلمین اس بے نماز کو مسلمانوں کی گرستان میں مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو کئی اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ پڑے اللہ آفتہ اللہ آلے کا خطوہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے ساری چیزیں چھوڑ سارتر اپنی مردی پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ایک ایک عمل کو پکڑا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوان صحابی ساتھ کر دیئے کافر لڑکی کو پہنچانے کے لیے جنگل کا راستہ ہے رات اندھیری آئی ہے سفر لمبا ہے بڑی خوبصورت لڑکی ہے شائع خاندان کی لڑکی ہے لڑکی بھی جوان ہے اور مدن کریم کے غلام بھی جوان ہیں گھر پہنچی سگا بھائی پوچھنے لگا بتا نبی کے غلاموں نے نبی کی فوج نے تیری ساتھ کیا سلوک کیا کہنے لگی اس مالک کی قسم جس کے قبضے میں یہ سارا جہان ہے جو کالی کملی والے کی غلاموں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے وہ تو میرا ماں جایا سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا اللہ 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 اچھے اچھے مسئلے سنو اور اگر بعد میں کوئی یہ کہہ دے کہا رہی انیف مسئلے تو بہت کھرے بیان کرتا پر اے بے اکھو گیا جو بندی ہے چھارے مسئلے ختم چھارے قرآن ختم وہ خدا کے کہر سے ڈر جا کیا ہے یہ جو بندی پریدی تو قرآن والا بند تو نبی والا بند میری نبی کے جانساروں نے کس طرح سے قربانی کی عمل کیا میں تو ایک بات کہوں گا عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی ڈاکٹر کہنے لگے آنکھیں بنا دیں گے مگر تین دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں پتہ آنکھ کتنی بڑی چیز ہے اور آنکھ کے بغیر کتنی بڑی محتاجی ہے تمہیں کیا معلوم یہ تو اس کو پتہ چلتا ہے جس سے کوئی نیامت چھن گئی نیامت کے ہوتے ہوئے کوئی قدر نہیں جب تک بی بی گھر میں زندہ رہتی ہے نا ہر وقت یوں گھور گھور کر دیکھتا ہے ہر وقت جب مر جاتی ہے پھر قبر میں سر مار مار کے مرتا ہے ایک ایک نیامت کا اسی طرح سے ہی ساتھ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ عنہ نے فرمانے لگے مجھے ٹھوکریں کھا کے مرنا منظور ہے مجھے ٹکریں کھا کے مرنا منظور ہے مجھے یہ ٹکے دوڑے منظور ہے مجھے یہ پریشانی منظور ہے پر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک وقت بھی میں اپنے پروردگار کی چوکت پر سر نہ جھکاؤ مجھے یہ بات ایک وقت کے لیے بھی منظور ہے ساری عمر ابن عباس نے آنکھوں کی موتادی میں کاٹ دی مگر آنکھ نہ پنوائی اس لیے کہ میں تو شجدہ چھوڑ نہیں سکتا کیسے تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری عمر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی اور اللہ پاک نے انہیں نوازہ بھی ہے اگر ہم مانتے نہیں تو ہمارے پلنے کیا پڑھ رہا ہے تو میں رسطر رہا تھا شہر صادی رحمت اللہ علیہ کی ہکاہت سیٹھ نے تمہ چی مارے فقیر کو لاتے ماری اللہ میاں نے پکڑ لیا آج وہ گدام گیا کل کو وہ دکان گئی پرسوں کو وہ کارودار گیا نتیجہ یہ کہ بلکل محتاج اور مفلس غریب ہو گیا اللہ حافظ بی بی کہنے لگی یہ رشتے ناتے تمام کے تمام تعلقات اسی وقت تک ہیں جب تک کہ پلے پیسہ ٹکا چلتی کا نام گاڑی ہے رک گئی تو گاڑی نہیں کون کسی کے کام آتا ہے آج تو حالت یہ ہوا بائی بائی کے دشمن ہے بائی بہن کا دشمن ہے اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے بی بی خامن کی دشمن بنی جب ہی فرکتیں اٹھ گئیں جب ہی رحمتوں کا جنادہ اٹھ گیا جب ہی ہمارے پلے سکون نہیں رہا اتمنان نہیں رہا ایسی بیماریاں پیدا ہوئیں جن کا ڈاکٹروں کو بھی کوئی پتہ نہیں چکے اللہ حافظ اور ایسے ایسے ظالم افسر ہم پہ مشلط ہوئے ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے دنیا روئی ان کو کوئی پتہ نہیں اصل میں تو باز کوئی بھی نہیں آتا رمضان المبارک میں سبزی پتہ لوگوں نے کیا بھوڑے چیئے ڈالوں کا بھو چڑھایا سبزیوں کا بھو چڑھایا اور چیزوں کا بھو چڑھایا خود گورمنٹ نے آتے اور چینی کا بھو چڑھایا رمضان قریب آیا اید کے بعد چڑھا لیتے تو کیا حرمت دوسروں کو کہا قیمت سے کم کرو اور خود چڑھا دیا تو کیا پروردگار آلم نیتوں سے واقف نہیں وہ دیکھ نہیں رہا اس رمضان کی کمائی کو لے کہاں جاؤ گے کتنے بنگلے بنا لوگے کتنے کوٹھیوں بنا لوگے اللہ یہاں تو حالت صرف اس قدر بنی ہوئی ہے کہتا ہے عمل پھر نہ پھر بات ہو جائے گی پھر تیرے پلے پڑے گا کیا آج وقت ہے ابھی سانس آ جا رہے ہیں ابھی تن روشتی ہے ابھی ہوش و حواظ ٹھیک ہے آج بھی توبہ کر لے ورنہ ان لوگوں کی طرح نہ مر جائے ثُم مَيُقَالُ هَذَا الَّذِي کن تم بھی تو قبول یا وہ جاننو میں جس پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا کرتا تھا اللہ اس دن رشتے ناکے اس دن افسری کام نہیں آئے گی اس دن بنگلہ کوٹھی اس دن مربے باغبہار اس دن دولتیں اس دن اولادیں اس دن یاری دوستیں اس دن تعلق داری اس دن چیرمینی اس دن گبر نری اس دن وزارت کام نہ آئے گی اور کون سا دن نے فرمایا ایدہ السماء ان شقت آسمان فت پڑے گا صورت تمہارے پیروں پہ آپڑے گا شتاریں ٹھوٹ کے زمین پہ آپڑیں گے پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھرنے لگیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ تَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشْ کیا چیز کام آئے گی اس دن تیرے کون کام آئے گا اور اللہ کا قرآن ہے صورت یاسین ہے جب صفے بنیں گی جب الاد الاد جماعتیں بنیں گی اب آدائے گی وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُوْحَ الْمُجْرِمُونَ اور مجرموں اور بگماشوں اور اس وقت بٹورنے والوں اور حرام کھانے والوں اور زانیاں اور چوروں اور ڈھاکووں اور دین میں مسئلے بنانے والوں آہ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں اللہ حافظ سفوں میں جاؤ قاتلوں کی سفوں میں جاؤ ظالموں کی سفوں میں جاؤ آج تمہیں میرے نیک بندوں کی جماعت کے قریب پہ کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں ساری دنیا کے سامنے ساری زندگی کے عیب کھل جائیں گے دفتر کھل جائیں گے پوتا دیکھے گا دادا کا کیا حال ہے پوتی دیکھے گی دادی جان کا کیا حال ہے بیٹے دیکھے گی اما کن لوگوں میں کھڑی ہے بھائی دیکھے گا بہن کن لوگوں میں کھڑی ہے باپ دیکھے گا میری دختر کن لوگوں میں ہے اللہ یوم ای دل تو حدیث و اخبار رہا بِعَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَحَا زمین بھی پول پول کر بتلائے گی الہی مجھ پہ حرام کھایا مجھ پہ بیعت کر بدکاری کی الہوالآلمین مجھ پہ جوا کھیلا الہی مجھ پہ شراب پی الہی مجھ پہ ساری عمر بدماسی کر تارا اللہ شرف زمین نہیں وہی صورت یاسین ہے اللہ کا قرآن ہے یہ تیرے ہاتھ ہاتھ بولتے ہیں اَلْ يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَا فُوَاهِهِمْ وَتُقَلْ مُنَا آئِدِيهِمْ ہاتھ بولیں گے الہی ہم سے قرآن نہیں کھولا بدکار عورتوں کو لگا تارا الہی ہم سے بجو نہ کیا ہم سے جوا کھیلا ہم سے پتماشی کی ہم سے کھلا عید کیا وَتَشْحَدُ اَرْجُلُوْهُمْ بِمَا کَانُوْا یَقْسِ بُحُول پیر بول کر گواہی دیں گے الہی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا ہم سے چل کر فلم دیکھنے جاتا تھا اللہ عفو اکبت ہاتھ تیرے خلاف پیر تیرے خلاف زمین تیرے خلاف آئے آئینوہم و تشادو آئینوہم آنکھیں تیرے خلاف الہی تیری خدرت کا نظارہ ہم سے نہ دیکھا تیرا قرآن نہ دیکھا تیرے نبی کا فرمان نہ دیکھا ہم سے بدکار عورتوں کی شکلیں دیکھی ہم سے ترہ ترہ کے تماشے دیکھیں دارت کر رہا تھا کہ سیٹھ کا آج وہ گیا کل کو وہ گیا بلکل غریب نادار ہو گیا مفلس ہو گیا بی بی کہنے لگی میری جان چھو طلاق دے تیرے پلے تب روٹی بھی نہیں وہ جب کسی کو گھٹاتا تو یوں ہی ہوتا ہے اشارے کی دیر ہے اسی کو کہتا ہے ابتہان مو پہ مٹی آگئی بڑے بڑے ساتھ اوڑنے والوں کے مو پہ مٹی آگئی بڑے بڑے سورنروں کے مو پہ مٹی آگئی بڑے بڑے وزیروں کے مو پہ مٹی آگئی روح زمین کے مالک تھے ملکوں کے مالک تھے سونے چاندی کے دیروں کے مالک تھے فوجوں کے مالک تھے موت سا جھٹکا لگا آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں اللہ حافظ کون پوچھے کوئی ان کا پرسان حال نہیں اللہ میانی پکڑ لیا عورت کو طلاق دے دی اس نے عقدت گزاری اور کسی دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر لیا شادی کر لی اللہ پاس کے قدرت دیکھو عورت یہی ہے خامل دوسرا ہے موسم وہی رات ایسی چھندی ہوا بارش برس رہی ہے برف باری ہو رہی ہے یخ موسم ہے یہ عورت اور اس کا دوسرا خامل ہاتھ دو کر کھانا کھانا شروع کرنے لگے ابھی بسم اللہ پڑھی ہے کسی نے کنڈی کھٹ کھٹائی آواز دی اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں اللہ حافظ اس کا خامل کہنے لگا یہ کوئی شوقیا سقیر نہیں یہ تنگ ہے یا اس کے پیچھے عورت بھوکی ہے یا معصوم بچے بھوکے ہیں شوق میں اتنی سردی میں نہیں آ سکتا ہم نے تو دوپیر بھی کھا لیا تھا یہ سارا کھانا فقیر کو دیا سارا ہی کھانا اتھا کر فقیر کو دیا عورت گئی کھانا دے کے واپس آئی روتی ہوئی واپس آئی رو رہی ہے خامل نے بھوکے بینیازی دیکھ کر آئی ہو جس فقیر کو روٹی دے کے آئی ہو جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہو اس فقیر کو میں نے جان دیا بہت امیر آدمی تھا بہت ایک آدمی تھا خدرت دیکھو اس کی رات کے وقت میرے دروازے پہ ٹکڑا ماغنے آیا وہ اس کا خامل کہنے لگا اگر تم گھبراؤں نہ اگر تم پریشاندی کا اظہار نہ کرو تو ایک راج کی بات میں بھی بتاؤں اس نے کہا جی آپ کیا بتلائیں گے وہ کہنے لگا رب دل جلال کی قسم تیرے خامل نے جس فقیر کو تمہچے لاتے ماری تھی میں وہی فقیر ہوں جس کو لاتے لگی تھی جس کو تھپڑ لگے تھے میں وہ ہوں آج میری جگہ وہ ہے اس کی جگہ میں یا ایوہ اللہ انتم الفقراء الى اللہ واللہ والغنج الحمید بیڑی آس ہے سارے جہان کا پالنہار ہے ساب اس کے دروازے کے مہنم بے شک اس لیے اللہ پاک نے یہ دن خوشی کا دکھلایا اللہ پاک نے عید کا دن دیا شکریہ کی نماز کا وقت دیا رمضان کے روزوں اور ترابی اور تلاوت زکاة خیرات کی توفیق بخشی یہ اسی کے کرم سے ہوا جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوا بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں بڑے بڑے امیر آدمی ایک سجدہ نہیں کر سکے بڑے بڑے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ایک روزہ میں رکھ سکے تم کیا کہتے ہو انہوں نے نہیں رکھا نہیں اس مالک نے ہی نہیں رکھنے دیا جا کوئی استادے لے نہیں کہ میرے دروازے پہ جو نماز نہیں پڑتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گیا اور خدا کی قسم خدا نے تجھے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق ہی لے ورنہ وہ جانوروں سے کام لیتا ہے وہ پرندوں سے کام لیتا ہے تیرا محتاج نہیں اگر سارا جہان نماز پڑھنے لگ جائے تو خدا کی خدای میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا اگر سارا جہان پورے دنیا کا دندہ چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھ جائے خدا کی خدای میں کوئی اضافہ نہیں ہے اور اگر پوری دنیا مرتد ہو جائے تو خدا کی خدای میں کوئی گاتا نہیں آتا یہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں یہ سب اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں سب اپنی موت کی تلخی سے بچنے کا بندبست کر رہے ہو قبر کے اندیرے کا انتظام کر رہے ہو قیامت کی تباہکاریوں سے بچنے کا انتظام کر رہے ہو ختم ہونے والی زندگی دباہ ہونے والی زندگی روزانہ تمہارے سامنے ختم ہونے والی زندگی مردہ بن جانے والی زندگی مو بند کر دینے والی زندگی آنکھیں بند ہو جانے والی زندگی گھر سے اکیلا جنازہ اٹھ کر کے چلا جانے والے کی زندگی ابھی تجھے ملی ہوئی ہے سانس آ جا رہے ہیں عید کا دن ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کوئی اپنے دل میں یوں ہی توبہ کر لے میں آج کے بعد نماز میں چھوڑوں گا کوئی یہ توبہ کر لے میں آج کے بعد داری نہیں مناوں گا کوئی یہی توبہ کر لے میں آج کے بعد کسی قسم کے وبائی گناہ میں مقتلہ نہیں ہوں گا بہت ممکن ہے کہ تیری موت آئے اور پروردگارِ حالوں فرمائے آجا تو مجھ سے ڈر گیا تھا میں نے تجھے معاف کر دیا سبحان اللہ اللہ کی بڑی کریمی ہے جب وہ کسی کو بخشنے پر آئے تو اس کو اس وقت بھی کوئی پوچھ لے والا نہیں حدیث میں آتا ہے ایک آدم اللہ کی حضور میں پیش ہوگا اب آدائے گی جاں تُو نے ایک دن روڑا کاتا راستے سے اس نیت سے ہتایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تُو نے میرے بندوں کی تکلیف کا خیال کیا جا میں نے تیری جعنم کی تکلیف کو ختم کر دیا اللہ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ ترس کھانا ایسی چیز ہے بن اسرائیل کی ایک کنجری کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے نجات پایا بخشش ہو جاتی ہے بے سکتے رہے ہیں بخیت نہیں تُو نے میرے کتل پہ ترس کھایا جا میں نے تجھ پہ ترس کھایا مخلوق خدا پہ ترس کھاؤ اللہ اللہ کر کے مر جاؤ اپنے ماں باپ کے لئے بخشش کی دعائیں کرو اپنی اولاد کو دین میں لگاؤ قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر میں تیرا نام لینے والا تو کوئی ہو مولویوں کے پیچھے پڑھا ہوئے مرنے کے بعد مولوی پڑھ پڑھ کر بخشیں گے بھلا مولوی تیرے باپ کا ملازم ہے جو سارا دل لگا رہے گا مولوی اپنے باپ کے لئے کرے گا اپنے لئے کرے گا یہ تیرے لئے کرے گا تُو اپنی اولاد کے لئے اپنا بند و بست اپنے گھر میں کر سوننا خرید کر گھر میں لے جاتا ہے کبھی مولویوں کو پکڑانے آیا لو مولی صاحب سوننا لے لو سوننا خرید کر سیدھا گھر میں لے جاتا ہے ابھی میں چن نوٹ گیا تھا کہ بتلا رہے تھے ایک مسیری جو لوگ جہیز میں دیتے ہیں پچیس ہزار کی تیار ہوتی ہے پچیس ہزار کی تو پچیس ہزار کی مسیری کو لے کے دیتا ہے تو اپنی جوائی کو اور اپنی لڑکی کو اور تیرے لئے رات دل بیٹھ کے روے ہم کیوں ہم روے اللہ بیا جنت دیوا ہے اللہ شودے کو معاف کرے اللہ جنت دے جنت دے جنت کیوں سال میں دو دن تو تو مسجد میں آتا ہے آخری جمعہ کو اور عید کے دن اور ہم تیرے لئے سال بر تک روتے رہے کیوں اس لئے خیال کر چاروں طرف تیرے قبرستان سپے بنے ہیں خدا کی قسم تیرے سے اچھے مالدار ان قبروں میں چھپ گئے خدا کی قسم تُس سے زیادہ خوبصور طاقتور ان قبروں میں چھپ گئے تو بھئی میں اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسجد بنوا دی اور خدا سیدنا ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو رو رہے ہیں ایک آش گرمی کا رمضان ہوتا میرا روزہ ہوتا اور میں روزی کی آلک میں شہید کیا جاتا اللہ پاک مجھ سے پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لیا میں رض کرتا الہی میں دنیا میں روزہ رکھ کر اس لیے آیا ہوں کہ تیرے محبوب کے عوضے کاؤ سر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا سبحان اللہ صحابہ تو گرمی کے روزے کی تمنہ کرتے تھے آرزو کرتے تھے مضبوط ایمان تھے اور کیوں نہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی صحبت میں رہے نبی کی مجلس میں بیٹھے نبی سے قرآن سیکھا نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ہر وقت دیدار کیا کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں بعض صحابی کہتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی جب پیاس ستاکتی تھی اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی ہم کالی کملی والے کا دیدار کرتے تھے ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے رمضان کے مہینے میں جہاد کیے جنگ کیے جنگ بدر باوجود اس کے کہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ روزہ چھوڑ سکتے جنگ ہے جہاد ہے لڑائی ہے قتل و قتال ہے مگر اللہ میں آنکت ماننے والے لوگوں نے نرالی قربانی کر کے دکھلائی روزہ بھی رکھا کفار سے مقابلہ بھی کیا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے اتنی لمبی دعا مانگی اتنی لمبی دعا مانگی اپنے رحمت والے ہاتھ سر سے اونچے اٹھا دیئے اور دعا مانگی لائی اگر آج یہ کلمہ پڑھنے والے مٹ گئے تو پھر تیری زمین پہ تیرا نام لے رہے والا کوئی نہیں اللہ شعب اکرام کی حمت ہوئی تین سو تیرہ مسلمان ہیں ہزاروں کافر ہیں بڑا سادو سامان لے کر آئے ہیں بڑا لشکر بنا کر آئے ہیں بڑا انتظام کر کے پورے عرب نے مشورہ کر کے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ حملہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بیدہ جرہ کا بیٹا تلوار لے کر میدان میں آیا باقی صحابہ کہنے لگے ہم چلے جائیں گے تیرا والد ہے تو نہ جا اور جرہ نے بھی دیکھے کہا اوہ ابو بیدہ میں تیرا ابا ہوں تو میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے حضرت ابو بیدہ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھ لیا جب میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی اب باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں اب مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرزول اللہ کلمہ کا جو میرے نبی کا غلام ہے وہ میرا ہے جو غلام نہیں وہ میرا کچھ نہیں لگتا تلوار لے کر باپ پہ حملہ کر دیا اللہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے نمزان و مبارک کا مہینہ تیاری ہو رہی ہے کوئی خجوریں لا کے پیش کرتا ہے کوئی تیر لا کر کے رکھ رہا ہے کوئی جو کے ستو لا کے رکھتا ہے کوئی گوڑا لا کر پیش کر رہا ہے ایک عورت آئی آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ماد آپ پہ قربان ہو جائیں میری یہ یتیم پونجی ہے اسے قبول فرماؤ اللہ میرے یہ یتیم بچے ہیں ان کو اللہ کے لیے جہاد میں جنگ میں قبول فرماؤں وہ کیسی ماں ہوگی وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کے لیے زباہ درانے کے لیے تیار کری ہے اللہ وہ کیسی ماں ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے بچوں کو قربان کرنے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں یہ ابھی جنگ کے مطلب کی نہیں تو ایک ان میں سے کہنے لگا ایک ان میں سے کہنے لگا کہ یہ کچھ بڑا معلوم ہوتا کسی صحابی نے کہا دوسرا اس کے پاس جو کھڑا تھا اس نے ایڑییں اٹھا لی کھڑیاں اٹھا کے کہنے لگا مقابلہ کرا کے دیکھ لو میں اس سے بھی بڑا ہوں اللہ صحابہ کی اولاد کا شوق دیکھو ذوق دیکھو تمنائے دیکھو حسرت دیکھو رمضان کا مہینہ ہے صحابہ کا روضہ صحابیات کا روضہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ لوگ روضہ رکھ کر زکاة دے دیں گے آج آپ لوگ روضہ رکھ کر فطرہ نادہ کریں گے آج آپ لوگ روضہ رکھ کر کی قرآن کی تلاوت کریں گے آج آپ لوگ روضہ رکھ کر دروشری پڑھیں گے آج آپ لوگ روضہ رکھ کر کلمی کا ورد کریں گے استغفار پڑھیں گے خدا کی قسم صحابہ اکرام نے روضہ رکھ کر تلواروں سے اپنی گرد نہیں کٹا دی اللہ وزہ جان کٹا ماری صحابہ اکرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معالد اور معاؤس دونوں بچوں کو قبول فرما لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے اس کو کہا کہ ان بچوں کا خیال کرنا میدان جنگ میں ان کو ساتھ رکھنا ان کو اپنے ساتھ رکھنا دائیں بائیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میدان جنگ گرم ہو گیا لڑائی شروع ہو گئی جہاد شروع ہو گیا میرے دل میں بات آئی احکاش دائیں بائیں میرے بڑے بادر جوان ہوتے میں بھی کوئی جوہر دکھاتا میں بھی اپنے دل کی حسرت نکالتا میں بھی اپنی عارض و پوری کرتا احکاش کیا کروں بچوں میں گھر گیا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے میرے ذمہ لگا دیئے ان کا خیال کرنا مجھے پڑ رہا ہے میرے ارمان میرے دل میں رہ گئے اللہ و اللہ وہ تو سب کی سنتا ہے وہ دلوں کی بھی سنتا ہے وہ زبان سے پکار ہو اس کی بھی سنتا ہے میں شک اس لئے فرماوا اوہ میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں تو ان لوگوں سے کافہ انی قریب میں بالکل نزدیک ہوں اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے حضرت قاری حنیب ملتانی صاحب اللہ پاک حضرت کی مغفرت عطا فرمائے آمین پیار دوستو آپ کو بیان کیسے لگی اور آپ کو بیان اچھے لگی تو ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا دوستو ہم اسی طرح لاتے رہتے ہیں حضرت قاری حنیب ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان دوستو دعا میں یاد رکھے گے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم خدا حافظ